چواری صاحب اس ریجن کی آپ بات کر رہے تھے میں ریجن کی بات آپ سے ضرور کرنا چاہ رہا تھا اور میں نے کوسٹن بھی بنایا تھے آپ نے تو خود ریجن کی بات کر دی نائنٹین سیونٹیز میں جب ذلفکار علی بھٹو کی حکومت تھی تو سب سے پہلے تو انجنئر گلبودین حکمت جار کو بھٹو صاحب ہی ادھر لے آئے تھے کیا معاملات تھے آپ تو نوجوان ہوں گے آپ بھٹو صاحب کے قریبی ساتھی تھے اس وقت بھی کیا ایسے حالات تھے کیوں لائے گیا گلبودین حکمت جار کو یہاں پر یہ لائے تو تاریخی باقیہ ہے یہ میری کوئی ذاتی اطلاع نہیں ہے کیونکہ ذاتی اطلاع میں اس معاملے میں بھٹو صاحب کے بہت قریب نہیں تھا میں صوبے میں وزیر تھا اور بھٹو صاحب بارال میربانی مجھ پر بڑا فرماتے تھے اور سند کرتے تھے اور میرے سب میرا ساتھ ان کا ایک کتابوں کا کونسی کتابیں پڑھنے اچھا ایک تعلق رہتا تھا پر یہ جو ہے گلبودین حکمت یار کا پاکستان آنا اس پروجیکٹ کے انچارج رہے تھے جنرل نصیرولہ بابر صاحب جو اس وقت گورنر تھے نوی ایف پی کے نورٹ فیسٹ پیر پروونس جو اب خیبر پختوں تھا اس وقت کے یہ سردار داؤد نے اپنے پیش رہو بادشاہ کو زائر شاہ کو اٹھا کے اور زائر شاہ جلا وطن ہو گئے تھے پھر وہ کوئی سنا تو نہیں واقعہ آئے کہ کوئی انیس سو ستتر اٹھتر میں واپس آئے تھے پر ان کو ان سے یہ سردار داؤد نے لے کے حکمرانی اور پاس ایک پشتونستان کے ایشو کو سوویٹ یونین کی بیکنگ کے ساتھ اٹھانا شروع کر دی تو اس کو اس میں یہ پشتونستان ایک نیشنالیٹی کا ایشو تھا اب تو ہم نے بہت انٹیگریٹ کر لیا ہے ہمارے جو پختون اور پتھان بھائی ہیں لیکن ایک زمانے میں ان میں زیادہ وہ تھی نیشنالیٹی کا